بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ایف ای کچن ویورز ایف ای کچن میں آج ہم بنائیں گے کیمے کے کٹلس بڑے ہی مزے کے اور سپائسی بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اس کے انگریڈینز کی طرف اور پھر اس کو بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں سپائسی کیمہ کٹلس بنانے کے لیے ہاف کے جی دھولا ہوا کیمہ لیا ہے چار ادد بریڈ کے سلائس فور ٹیبل سپون کیچپ ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ٹو ٹی سپون لہسن ادرک کا پیسٹ نمک ہس بسائے کا چاہیے ایک ادد انڈا لیا ہے سرکا سکس ٹیبل سپون ریڈ میرچ ہاف ٹی سپون سیاں میرچ پاودر ون فور ٹی سپون سابود گرم سالہ ون ٹی سپون ایک پتیلی لیں گے اس میں ڈال دیں گے کیمہ سویا سوس سویا سوس سرکا اسپی زائی کا نمک ریڈ میرچ سیاں میرچ پاودر سابود گرم مسالہ یہ بھی ڈال دیں گے اب اس میں ڈالیں گے دو کپ پانی مکس کریں گے اسے اسے مکس کریں گے اور فلیم پہ رکھیں گے کیمے کا پانی خوشک ہونے تاکہ اسے پکائیں گے کیمے میں ابھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے اسے بھی خوشک کر لیں گے کیمہ گل گیا ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب ہم کرتے ہیں چولے کو بند کیمے کو تھنڈا کریں گے اور اسے باریک پیس لیں گے کیمے کو باریک پیس لیا ہے اب اس میں مکس کریں گے ہم دوسری چیزیں لیکن اس سے پہلے ہم بریڈ کے سلائسیز کو توڑ لیں گے ایک سلائس لیں گے اسے توڑ لیں گے ملکل باریک سا اس کا چورا بنا لیں گے سارے سلائسیز کو ایسے ہی توڑ لیں گے آپ اس کی جگہ پہ بریڈ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں جب دیتے ہیں کیمے میں اسے کریں گے میکس انڈا توڑ کے ڈالیں گے اس میں جائے گا ٹوماتو کیچپ اب اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہاتھ کے ساتھ ایزی لیے مکس ہو جائے گا اب اس کے بنا لیں گے کٹلس تھوڑا سا کیمہ لیں گے آپ اپنی مرضی کے جس سائز کے جس شیپ کے بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے رکھیں گے پلیٹ میں سارے کباب ایسی بناتے جائیں گے اب ان کبابوں کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے گرم آئل میں کٹلس ڈال کے انہیں ڈیپ فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ ہم انہیں فرائی کریں گے ڈال کے انہیں فرائی کریں گے سارے کٹلس بناتے ہیں براون کلل رنگ کا آ گیا ہے اب انہیں نکال لیتے ہیں پلیٹ میں تو ویورز تیار ہے ہمارے سپائسی قیمے کے کٹلس ویورز یہ بڑی ہی مزے کے اور سپائسی بنے ہیں ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس ریسپیز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں انشاءاللہ ایک نئی اور مزے دار سی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حضیر ہوں گے تب تک لیٹیک یار اینڈ اللہ حافظ